یوپی میں ان دنوں بلڈوزر کاریواہی دھڑلے سے چل رہی ہے سرکار اپنی تانہ شاہی کے چلتے جم کر کانون کی دھجیاں اڑا رہی ہے اور نیموں کا اولنگھن کر رہی ہے لیکن وپکش نے بھی سرکار کی منمانی کے خلاف اپنی آواز بلند کر دی ہے اور وپکش یوگی سرکار پر جم کر نشانہ ساتھ رہا ہے اور اس معاملے میں اب مائیوٹی اور اخلیش یاد اویک ساتھ ہو کر یوگی سرکار کے خلاف مورچہ کھولتے نظر آ رہی ہیں نوپر شرما کی غلط بیانی نے پورے دیش میں بوال مچا دیا ہے لیکن اس کے خلاف کوئی کڑی کاریواہی کرنے کے بجائے ان لوگوں پر کاریواہی کی جا رہی ہے جنہوں نے نوپر کی غلط بیانی کا ویرود کیا اور یوپی میں بلڈوزر کاریواہی دھڑلے سے چلنا شروع ہو گئی ہے لیکن سرکار کی اس کاریواہی کے خلاف وپکش جم کر حلہ بول کر رہا ہے اور سرکار کیس کاریواہی کی نندہ کر رہا ہے وہی اس معاملے میں اخلیش اور مائیواتی ایک ہی سر میں بولتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں بلڈوزر کاریواہی کو لے کر سماجوادی پارٹی کے ادھیاک شکلیش یادب نے لگہ دار دو ٹویٹ کر کے سرکار کیس کاریواہی کو غلط ٹھیرایا اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کچھ شائرانہ انداز میں سرکار کو گھیرا وہی بی ایس پی سپریمو مائیواتی نے بھی ٹویٹ کر کے سرکار پر نشانہ سادھا مائیواتی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا یوپی سرکار ایک سمودہ ویشیش کو ٹارگیٹ کر کے بلڈوزر ویدھوانچ وہاں اندویشپونہ اکرامہ کاریواہی کر ویرود کو کچھلنے ایوام بھہیوہ آتنک کا جو ماحول بنا رہی ہے یہ انوچت وہاں انیائی پور ہے گھروں کو دھوست کر کے پورے پریوار کو ٹارگیٹ کرنے کی دوشپونہ کاریواہی کا کوٹ ضرور سنگیان لے مائیواتی نے ایک ساتھ کئی ٹویٹ کر سرکار کی اس کاریواہی کی آلوشنا کی انہوں نے کہا کہ اس سمسیا کی مول جڑ نوپر شرم آوہ نوین جندل ہیں جن کے کارن دیش کا مان سممان پرہابت ہوا ہے لیکن ان کے خلاف ابھی تک کاریواہی نہیں ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے جل سے جل نوپر کی گرفتاری کی مانگ بھی کی ہے وہیں دوسری طرف جمعیت علیمائے ہند نے پچھلے تین دنوں سے اتر پردیش میں چل رہی بلڈوزر کاریواہی کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ خٹ کٹایا ہے جمعیت علیمائے ہند کا کہنا ہے کہ دنگوں میں مسلمانوں کو ایک طرف آگر افتار کیا جا رہا ہے یعنی اس پورے ماملے میں یوگی سرکار چوتھ ارفہ گھر چکی ہے ڈی وی لائف کی ریپورٹ